کسانوں کی نراجگی نہیں آپ کہہ سکتے یہ کچھ لیڈر جو کسان لیڈر ہیں وہ آپ نے دیکھا ہی ہے پہلے تو وہ کہتے تھے ہم کسی کے ساتھ نہیں ہیں پر اب وہ سب راہل گاندی کو آپ ایک بات سنیئے میں ایک سپشٹ کہنا چاہتا ہوں آپ کہتے تھے بھی ہمیں جی بی جے پی سرکار آگے نہیں آنے دیتی ہمیں روک کے رکھتی ہے یہ سنگٹھن تھے جو کسان نہیں کسان کو کہاں ٹائم ہے کھیت سے وہ اپنا ٹریکٹر چلاتا ہے موٹر چلاتا ہے اسے کام ہے اور یہ اب جب اسی پارلیمنٹ میں دیش کی پارلیمنٹ میں جہاں بی جے پی کی گورنمنٹ ہے اور پرائیم نیسٹر بیٹھتے ہیں اور سیشن چل رہا تھا وہ ہی کسان لیڈر دلی آئے بھی دلی آ کے وہ پارلیمنٹ کے اندر انٹر بھی ہوئے پارلیمنٹ کے انٹر ہو کے راہل گاندی کے دفتر میں بھی بیٹھے کسی نے روکا ان کو یہ گلت بھرم فلایا ہوا ہے اور ایک بار نہیں دو بار وہ ملکے گئے ہیں ہاں اگر وہ کوئی بھی آدمی بمب لے کے پتھر لے کے کرپان لے کے ہتھیار لے کے آئے گا اسے تو آپ راجستان سے بھی کوئی جائے گا اسے بھی روکا جائے گا لیکن اگر وہ کسی سے ملنا چاہتے ہیں دلی جانا چاہتے کوئی نہیں کسی نے روکا ان کو ساری لیڈرشپ ملکے آئی ہے لیکن ایک بات میں کہہ دوں چاہے کوئی بھی سٹیٹ ہو وہ اس کا کسان کم ریٹ لے لے گا کٹنا ہی سہ لے گا لیکن بی جے پی سرکار نے جو ایم ایس پی ہے ہر فصل پہ ایم ایس پی ہے وہ پنجاب اور ہریانہ میں ہے ایک دانہ بھی ایسا نہیں ہے جو سرکار نہیں اٹھاتی تقریبا ستر ہجار کروڑ کا ستر ہجار کروڑ کی ایم ایس پی جو دو کروپ پہ یہ کنک ہے اور پیڈی ہے اور اس کے علاوہ جو گنہ ہے اور کپاس ہے وہ الگ ایک لاکھ کروڑ سے اوپر پیسہ بن جاتا ہے ایک سال کا تو یہ چیز کسان لیڈر ہیں جو وہ بلکل گمراہ کر رہے ہیں آج پنجاب میں یہ حالات ہیں سرکار کے گھٹکری سامنے لیٹر لکھی کوئی نیشنل ہائیوے ہے کوئی ائرپورٹ ہے کوئی بھی ٹیک ہے ٹریلوے کا ایک بھی انچ کوئی چیز بننے نہیں دیتے بلیک میل کر رہے ہیں سب کو جو کسان ہے وہ زمین دینے کو تیار ہے لیکن جو چند یہ لیڈر ہیں یہ روک کے اب بھئی نیشنل جو پرجیکٹ بننے ہے اسے پنجاب کا فیدائی ہوگا اور وہ پرجیکٹ بھی انہوں نے روکے ہوئے ہیں اس لیے آج پنجاب کا کسان جان چکا ہے آپ اور دیکھنا یہ ہرانے کے ریزلٹ بھی آ جائیں گے اب دیکھنا کیسے دوارہ ہماری وہاں بھی جیت ہوگی اور اس کے بعد پنجاب میں بھی کسان یہ گلت فہمی میں راجستان میں میڈیا کو بھی اور لوگوں کو بھی آپ کے اس بارے بتانا چاہتا ہوں بلکل کسان نہیں یہ صرف کسان لیڈر ہیں جن کو بہار سے پیسہ آتا ہے بہار سے فنڈنگ ہوتی ہے وہ لوگ یہ سب خرابہ جو کر رہے ہیں لوگ کتنے تنگ ہیں سڑکوں سے بزنس فیل ہو چکا ہے لوگ فیکٹرییں بند کر کے جا چکے ہیں یہ احلات تو پنجاب میں انہوں نے کیے ہوئے اس لیے